موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من حمزات الشیعتین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس مختصصی گفتگو کا عنوان ہے کہ کشمیر کے معاملات اور جو ہندوستان کے بارڈر پر اختلافات اور حالات چل رہے ہیں ان پر ہماری حکومت کا جو موقف ہے جو اسٹرینڈ ہے وہ کیا ہے یا اس سے متعلق ایک مختصصی گفتگو کشمیر کے معاملے میں جیسا کی یہ بار بار سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ آتنگوات سے لڑائی کی جا رہی ہے آتنگوات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یقیناً آتنگوات سے لڑنا سب کی ذمہ داری ہے دنیا کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آتنگوات کے خلاف آواز اٹھائے اور آتنگوات کے خلاف بولے اور آتنگوات کو ختم کرے یا ختم کرنے والوں کا پورا سپورٹ کرے لیکن جو گراؤن پہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس میں کئی متویسہ دیکھا گیا ہے کہ عوام پہ ظلم ہوتا ہے عوام اس کا شکار ہوتی ہے عام پبلک اس کا شکار ہوتی ہے خب یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے یعنی یہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کی حفاظت کرے اگر حکومت کی طرف سے جو نمائندے وہاں پہ ہیں ان کا شکار عوام ہونے لگے گی تو پھر حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں فیل نظر آئے گی اور یہ آتنگوات سے ہم کیوں لڑ رہے ہیں اسی لیے کہ عوام محفوظ رہے اگر عوام کو محفوظ نہیں رکھنا ہے پبلک کو محفوظ نہیں رکھنا ہے تو آتنگوات سے لڑنے کی ضرورتی کیا ہے کیونکہ آتنگوات بھی آکے عوام پہ ہی حملہ کرتے ہیں عوام کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں تو عوام کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے مثلا پیلٹ گن سے ایک زمانے میں حملہ ہوا کتنوں کی آنکھ چلی گئی کتنوں کو زخم ہوا اس طرح سے اور دوسرے ایسے معاملات بعض وقت پولیس کے طرف سے جو تشدد کے تصاویر یا وہ ویڈیو سامنے آئے ہیں اور بالخصوص جو ابھی تھوڑا پہلے کا معاملہ ہے وہ تری سیونٹی کا معاملہ ہے کہ جو وہاں سے تین سو ستر کو ہٹایا گیا ہے اور یہ ہٹانے کے بعد جو ایک بہت زیادہ تسلسل چل رہا ہے حالات میں جسے ظلم کہہ سکتے ہیں زیادتی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت عجیب گورنمنٹ کیسا کہنا ہے کہ یہ ہم نے تری سیونٹی سلی ہٹایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا وقاس ہو اس کو ترقی ملے وہ آگے کی طرف بڑھے جبکہ اگر پہلے اس اینگل سے گفتو کرتے ہیں کہ اگر یہ وقاس ہے کشمیر کا یہ کشمیر کی ترقی ہے تو کونسی ایسی ترقی ہے کہ جو کرفیو لگا کے ترقی دی جاری ہے نیٹ بند کر کے ترقی دی جاری ہے موبائل کا نیٹورک بند کر کے ترقی دی جاری ہے حتیٰ لوگ اپنے گھر سے اپنے ضروری سامان کے لیے نہیں نکل پا رہے ہیں حتیٰ میڈیسن کے لیے دباؤں کے لیے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کس لینگویج میں کس ڈشنری میں اس کو ترقی کہا جاتا ہے کس نے کہا کہ یہ ترقی ہے یہ گورنمنٹ یا میڈیا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کام کی اور اس قطقہ کی بکاس ہے ان ساری چیزوں کے بیچ میں جو اس بیچ لوگوں کے اوپر جو حالات پیش آئے ہیں اور جو ان کے اوپر سے گزری ہے وہ داستانیں وہ کہانیاں چونکہ سارے نیٹورک بند تھے اس لیے وہاں سے نکل بھی نہیں پائیں سوائے اس کے لوگ جب باہر گئے ہیں انہوں نے لوگوں سے بیان کیا اگر یہ حالات کشمیر میں گورنمنٹ کرتی رہے گی کہ یہ کرسے سے کر رہی ہے تو ایک فطری چیز ہے کہ کسی کو بھی انسان بلا وجہ مارے گا ایک بار وہ برداشت کرے گا ظلم کو دوسری مطابع برداشت کرے گا ایک مطابع پڑھٹ کے انتقام لینے کی کوشش کرے گا تو گورنمنٹ جان بوجھ کے یا انجانے میں یا البتہ یہاں پہ گورنمنٹ سے تصور وہ پارٹیز ہیں جو اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد کیونکہ یہ بہت سارے کام وہ ہو رہے ہیں کہ جو اصل ہندوستان کے اصل قانون کے خلاف جا رہے ہیں یعنی موجودہ پارٹیز موجودہ افراد ہندوستان کے قانون کو روند رہے ہیں ان کی بہت سے چیزوں میں ان کی ریائت نہیں کر رہے ہیں اور بہت سے مواقع پہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں انہی میں سے یہ اب اگر یہ افراد اس طریقے سے وہاں پہ بار بار لوگوں پہ اٹیک کراتے رہیں گے لوگوں پہ حملہ کراتے رہیں گے تو نتیجے میں جب ان کے اندر بھی انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا تو اب یہاں پہ ہم کو یہ لوگ بتائیں کہ آیا یہ آتنگوات سے لڑ رہے ہیں یا ایسے افراد پیدا کر رہے ہیں جو اپنے انتقام کے لئے قدم بڑھائیں جو اپنے انتقام کے لئے آگے بڑھیں تو آپ الٹا کام کر رہے ہیں اس کا رییکشن بہت سنگین اور بہت غلط شکل میں لوگوں کے سامنے آنے والا ہے جو کی گورنمنٹ کیلئے واقعی سخت ہوگا یا سوائے اس کے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ ان کا رییکشن ہو پھر ہم کو بہانہ ملے تو ایک الگ چیز ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسی پالیسی ہے تو اور اگر وہ پالیسی ہے تو وہ اور بتر ہے اور مضمون پالیسی ہے کہ جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے جہاں تک وکاس کی بات ہے ترقی کی بات ہے اگر 370 کا ہٹانا ہی وکاس ہے تو بہت سارے ایسے صوبے ہیں کہ جہاں پہ 370 جیسے ہی قوانین موجود ہیں کہ پراپرٹی آپ خرید نہیں سکتے بیج نہیں سکتے بزنس نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ اقبالگی کشمیر کے وکاس کی بہت زیادہ فکر ہو گئی دوسرے سٹیٹ کے وکاس کی کوئی فکر نہیں ہوئی ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پی ایم کو مسلمانوں کی عورتوں کی تین طلاق کے مسئلے میں بہت زیادہ فکر ہو گئی اور بالخصص اپنی جو ان کی پتنی تھی ان کی اہلیہ اور زوجہ تھی ان کی بھی فکر نہیں ہوئی تو یہ تھوڑا سا ایک عجیب دونظری نظر آتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے کہ ایسا کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے بہرحال یہ جو سارے حالات پیش آئیں گے ان حالات کے نتیجے میں وہاں پہ لوگوں کے اوپر جب حملہ ہوگا تو زائے سے بات ہے کہ لوگ مریض ہوں گے بعض مریض ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں بعض قتل ہو رہے ہیں بعض دوسرے حالات میں مر رہے ہیں جو بچ بھی رہے ہیں تو وہ کسی علاق نہیں رہ پا رہے ہیں تو آیا گورنمنٹ کو کشمیر چاہیے یا کشمیر کی صرف سرزمین چاہیے کوئی بھی ملک صوبہ شہر جگہ صرف اس کی سرزمین نہیں ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی صرف سرزمین کا گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ افراد کے لیے افراد کی زندگی کے لیے افراد کی زندگی گزارنے کے لیے وسائل کو فراہم کرے اور پھر اس کے بعد ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے کشمیر کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے کہ میڈیا نے یک طرفہ گفتگو کی ہے اور ایک طرفہ جو گفتگو کی وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائل پیش آئے ہیں وہ یہ کہ کشمیر کے معاملے کے بعد مسلسل اتنے موضوعات اور اس حکومت میں تو آئے دن ایک نئی چیز پیش آ رہی ہے اتنے سارے موضوعات سامنے آ گئے ہیں کہ لوگ ایک تو بولتے بھی کم ایسے مسائل پر اور جو لوگ بولتے بھی ہیں تو وہ دوسرے مسائل میں اتنا علج گئے ہیں کہ کشمیر کی طرف بہت زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں رہ گئی ہے خب بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے ہم آخر میں ایک پوائنٹ عرض کر کے اور اپنی گفتگو کو ختم کریں یہاں پہ ایک بہت عجیب چیز پیش آ رہی ہے خاص کر کے اس چیز کے تحت کی جو رویہ گورنمنٹ کا ہے اور صرف سرزمین میں لئی ہے تو آپ کشمیر کی سرزمین لے رہے ہیں لیکن آپ کی سرزمین چائنہ لے رہا ہے اس کے لئے کیا یہ بہت عجیب رویہ ہے گورنمنٹ کا کہ جو ہمارے دیشواسی ہیں اور مختلف جگہوں پہ جو پولیس کے بھی رویہ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جو حالات سامنے پیش آئے ہیں یا جو اختلافات ہوئے ہیں رائٹس ہوئے ہیں اس میں اپنے ملک کے افراد کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے بہت ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سزا دی گئی ہے اور سختی سے پیش آیا گیا کاش ہماری گورنمنٹ اتنی سختی سے چائنہ کے ساتھ پیش آتی کاش ہماری گورنمنٹ اتنی سختی سے جب نیپال نے اپنے میپ کو چینج کیا تو اس کے ساتھ پیش آتی یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک والوں کے ساتھ تو بہت سختی سے پیش آ رہے ہیں اور باہر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں یہ آپ کر رویہ چائنہ کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے نیپال کے ساتھ حتی پاکستان کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے کیوں؟ کیوں ایسا ہے کہ یہ سارے معاملات صرف اپنے ملک والوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں گورنمنٹ کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر مظلوم کی حمایت میں اور ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے بظاہر دکھنے میں مظلوم چھوٹا دکھتا ہے اور ظالم بڑا دکھتا ہے لیکن حقیقت میں ظالم چھوٹا ہوتا ہے اور مظلوم بڑا ہوتا ہے وہاں اپنے حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل پاتی بڑے بڑے شہنشاہوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا ہے تو ان کی حکومت گر گئی ہے آپ تو آئے ہی کچھ سال کے لیے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ